میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کی اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت دغم صورت الاحزاب رکو نمبر آٹھ کے مشکی اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک صورت الاحزاب میں مسلمان عورتوں کو پردے کے سلسلے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹھیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے چہرے پر چادر لٹکا لیا کریں یہ عمر ان کے لیے امتیاز کا باعث ہوگا اور کوئی ان کو عیدہ یعنی تکلیف نہ دے گا سوال نمبر دو صورت الاحزاب میں منافقین مدینہ کو کیا تمبیخ کی گئی ہے اور انہیں کیا وعید سنائی گئی ہے اس کا جواب ہے کہ صورت الاحزاب میں منافقین مدینہ کو تمبیخ کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز نہیں آئیں گے تو مسلمانوں کا ان کے پیچھے لگا دیا جائے گا اور وہ مدینہ میں رہ نہ سکیں گے پھر وہ جہاں پائے گئے اور پکڑے گئے تو ممار ڈالے جائیں گے سوال نمبر تین سنت اللہ سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے سنت اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی سنت یا طریقہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی امتوں کے منافقین کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی طرز عمل رہا ہے کہ جب وہ معاشرے میں فساد برپا کرتے تھے تو مار ڈالے گئے تھے سوال نمبر چار ترجمہ کیجئے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اس کا ترجمہ ہے اور تم خدا کی عادت میں تبدیل لی نہ پاؤگے سوال نمبر پانچ قرآن حکیم میں قیامت کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے اس کا جواب ہے کہ قرآن حکیم میں قیامت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا علم اللہ کو ہے انسان کو اس کا علم نہیں ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہی ہو سوال نمبر چھے درزیل آیت کا مفہوم لکھیں اس کا مفہوم یا اس کا ترجمہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں سوال نمبر سات سورة الاحضاب میں کافروں کے لیے کس طرح کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ عذاب کے دوران کیا کہیں گے اس کا جواب ہے کہ قیامت کے دن کافروں کے مو آگ میں الٹائے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم خدا کی فرما برداری کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو سیدھے رستے سے گمراہ کر دیا اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر سوال نمبر آٹھ پردہ کی کیا اہمیت ہے اس کا جواب ہے کہ پردہ کرنے سے مرد کے دل میں عورت اور عورت کے دل میں مرد کے بارے میں برے خیالات پیدا نہیں ہوتے اور دل پاک رہتے ہیں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات جماعت دہم صورت العزاب رکو نمبر آٹھ کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ رکو نمبر نو کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ